خلیفہ اور ریایہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی عادت کے مطابق رات کو مدینہ منورہ کا گشت کر رہے تھے لوگ سو رہے تھے اور خلیفہ وقت ان کی مشکلات جاننے کے لیے ان کی مدد کرنے کے لیے جاگتے پھر رہے تھے وہ ایک میدان سے گزرے میدان کے کنارے ایک خیمہ لگا ہوا تھا انہوں نے خیمے کے اندر ایک عورت کے رونے اور کراہنے کی آواز سنی اس طرف تشریف لے گئے خیمے کے دروازے پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو سلام کیا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اس شخص نے کہا کہ وہ دے ہی علاقے کا رہنے والا ہے اور اس شہر میں اجنبی ہے اس نے بتایا کہ وہ امیر المومنین سے ملنا چاہتا ہے تاکہ ان سے کچھ امداد حاصل کر سکے اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عورت کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیوں کراہ رہی ہے اس شخص کو غصہ آگیا اس کو کیا معلوم تھا کہ وہ امیر المومنین سے بات کر رہا ہے کہنے لگا اے اللہ کے بندے اپنی راہ لیں جس بات سے تجھے کوئی غرض نہیں اس کے بارے میں کیوں سوال کرتا ہے اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بڑی محبت اور پیار سے اس سے پوچھا اجنبی بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے اگر ہو سکا تو میں تمہاری مدد کروں گا اس نے کہا میاں کیا بتاؤں دراصل میری بیوی کے ہاں ولادت متوقع ہے اور اس کے پاس کوئی عورت نہیں ہے جو اس کی اس حالت میں مدد کرے عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراں اپنے گھر کی طرف لوٹے اپنی بیوی ام قلسوم بنت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جگایا فرمانے لگے بیوی اللہ تعالی نے تمہیں عجر و ثواب کمانے کا موقع بہم پہنچایا ہے بیوی نے پوچھا عمر وہ کونسی خیر و برکت اور عجر و ثواب والی بات ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیوی کو سارا قصہ بتایا کہ ایک عورت مدد کی منتظر ہے ام قلسوم رضی اللہ عنہ فوراں اٹھ کھڑی ہوئی اس موقع پر جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کو اپنے ہمراہ لیا اور اپنے خاون کے ساتھ چل پڑے ادھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی فوراں ہانڈی اٹھائی گھی لیا کچھ آٹا دانا ساتھ لیا اور دونوں میاں بیوی اس خیمے میں پہنچ گئے ام قلسوم رضی اللہ عنہ خیمے کے اندر چلی گئی اور دایا کے فرائض سر انجام دینے لگے خیمے سے باہر امیر المومنین نے اس دہاتی شخص کے ساتھ مل کر کھانا بکانا شروع کیا آگ جلانے کے لیے وہ پھونکے مار رہے تھے کہ ادھر اس عورت کے ہاں ولادت ہو گئی ام قلسوم نے خیمے سے آواز دی امیر المومنین اپنے دوست کو خوش خبر ہی دیں کہ اللہ تعالی نے اسے بیٹے سے نوازا ہے اس دہاتی نے جب یہ الفاظ سنے تو حیران رہ گیا کہ یہ امیر المومنین ہیں جو اس کے ساتھ کھانا پکا رہے ہیں اور آگ جلانے کے لیے پھونکے مار رہے ہیں اور ادھر اس دہاتی کی بیوی حیران اور پریشان ہے حقہ بقہ ہے کہ جو عورت دایا کے فرائض سر انجام دے رہی ہے وہ امیر المومنین کی اہلیہ محترمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازی ہے